علی بھئی مجھے نماز میں بہت شدید وسط جاتے ہیں مجھے تکبیر میں اللہ اکبر بھی نہیں کہنے ہوتا یہ تو بہت سلوگ کے ساتھ مسئلہ ہے میرے بھئی میں نے اس کو پہلے بتایا یہ وسوسے ہیں جب آپ کو پتا چل جائے وسوسے ہیں تو اس کا علاج صرف یہ ہے کہ آپ نے توجہ نہیں دینی آپ کی نماز کی گرنٹی میں لیتا ہوں یہ بڑے لوگوں کو وام آتے ہیں آدھا آدھا گھنٹا ان کو کبھی یہ وام آتا ہے کہ ہمارے کانوں تک واضح نہیں پہنچی نماز وہ بار بار توڑتے رہتے ہیں بار لوگ وضو شروع ہوتے ہیں آدھا گھنٹا وضو ہی کرتے رہتے ہیں یہ سب کچھ جو ابنارمل رویے ہیں نا یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں وسوسہ دنانے کے لیے تاکہ آپ اصلی مقصد سے ہٹتے ہیں آپ کے وسوسے کو دور کرنے کے لیے میں کئی ایک احادیث ایسی بیان کر سکتا ہوں کہ نبیل اسلام نے ان چیزوں کو ویل لیفٹ کی ہے مثلا ابودعوت کے اندر ایک حدیث ہے کہ عورتوں نے عرض کی اللہ کے نبیل اسلام ہماری جو ابایا ہم اوپر چادر پہنتے ہیں نا وہ اتنی لمبی ہیں کہ وہ زمین کے ساتھ گھزٹتی ہیں پردے کی وجہ سے ان کو اوپر اس لیے نہیں کرتے کہ بے پردگی نہ ہو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ٹکنوں سے نیچے رکھیں اور بعض اوقات مدینہ شریف میں گندی جگہ بھی آتی ہے وہاں سے وہ چادر رگڑ کھاتی ہے تو اب ہم نماز جب مسجد میں پڑھنے آئیں گی تو اس طرح کیسے پڑھیں گی تو آپ نے فرمایا کہ اس گندی جگہ کے بعد تمہاری وہ چادر کسی صاف جگہ سے بھی مس کرتی ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کرتی ہے تو فرمایا پھر وہ پاک ہو جاتی ہے اب دیکھیں کس لیول تک وام کرنے کی ضرورت نہیں مٹی کو بھی اللہ نے پاکی کا ذریعہ بنا ہے تو اس طرح کے جو لوگوں کو خیالات آتے ہیں نا تو یہ ہماری یونیورسٹی میں بھی وہ جو تھے ایک آپ کے کلاس فیل ہوئی تھا نا وہ وہ صوفی صاحب تبلیج مات والے وہ چارہ کتنی دفعہ نماز توڑتا تھا اتنی بار نماز توڑتا تھا بڑا شریف بندہ لیکن وہ بار بار نماز توڑتا تھا اچھا مزے کی بات جب اسے امامت کے لیے آگے کرتے تھے وہ پہلی ترہی اللہ اوپر کر کے شروع کر دیتا تھا تو اس کا کیا ملہب ہے باقی جو تماشا کرتا تھا اور دوسری ترہی آلت تھی کہ امام رکوع میں بھی چلا جاتا تھا نا تو وہ اتنی دیر تک اللہ اوپر کر کے پھر نماز توڑتا تھا پھر اللہ اوپر کر کے پھر میں نے اس کو بٹھا کے سمجھایا میں نے کہا کیا مسئلہ ہے وہ کہتا ہی میں نے وفیقہ انفیقہ مسئلہ پڑھا ہے کہ اپنے کانوں تک جب آواز نہ آئے تو نماز شروع نہیں ہوتی میں نے کہا تمہاری آواز تو جو صف ہے اس کے آخری نمازی کو بھی اللہ اوپر کی وعد آ رہی ہوتی ہے جتنا ہونچا تم کہتے ہو تو تمہیں خود کیوں نہیں آ رہی ہوتی وہ فارم کر رہا تھا اس طرح اسلامباد میں کچھ عرصہ پہلے جب تک میں درست دیتا تھا تو ایک بھائی نے رابطہ کیا وہ چھوٹا بچے ہی تھا وہ بچارہ گسل بھی آدھ آدھ گھنٹا پونہ پونہ گھنٹا کرتا تھا وضو بھی اتنا لمبا کہتا ہے کہ مرید تسلی نہیں ہوتی میں نے اس کو پھر بلوا لیا میں نے کہا تم مسجد میں بیٹھو میرے سامنے میں تمہارے سامنے وضو کرتا ہوں تو تم دیکھ لو تم اسی کا ریپلیکہ کرنا ہے اس چیز کو چھوڑ دو کہ یہ وضو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے بخاری مسلم میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی آزائے وضو کو دھونے کے لیے پانی لیا ہے دو دفعہ بھی اور تین دفعہ بھی یعنی چیرہ دھونے کے لیے ایک ہی دفعہ پانی لیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی تو داڑی گھنی تھی تو تم جو ہے پچاس دفعہ لے رہے ہو یہ تو واضح احادیث ہیں تو میں نے اس کے سامنے وضو کر کے اس نے بتایا کہ ایک دفعہ اس طرح ہو جائے گا دو دفعہ اس طرح اب تم بھی کرو تو پھر میں نے اپنے سامنے وضو کروایا میں نے کہا بیٹ میں جو تمہیں خیال ہے چھوڑ دو میں تمہارا وضو دیکھوں گا زہر ایک ٹیچر جس سے تم سیکھنے آئے ہو جس نے قرآن و سنت کو پڑا ہوا ہے کہ وضو کون سا درست ہے کون سا نہیں درست وہ جب تمہارا وضو پریکٹیکلی صاحب نے دیکھ کے تمہیں کہہ دے گا تمہارا وضو درست ہے تو اب کسی شیطان کی طرف تو توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس طرح سے بھی بعض ذکار لوگوں کو وصوصے آتے ہیں وہ اصل دین سے دور کرنے کے لیے وصوصوں کے اوپر میں نے مسئلہ ایٹی تھری اے اور بی ریکارڈ کروایا تھا اے میں جو ہے وہ شیطانی وصوصے اور ان کا علاج اور بی میں ہو کریئٹڈ گارڈ جو ریچر ڈاکنس کی کتاب ہے دا گارڈ دلو اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا تھا اس کے میں نے شروع میں تمہید میں بتایا تھا کہ ذہن اللہ نے ایسی چیز دماغ بنائی ہے کہ خیال تو آتے ہی آتے ہیں اس سے آپ کا چھٹکارہ نہیں ہے بلکہ صحیح مسلم میں تو حدیث ہے لکر کوئلہ ہو جانا پسند کریں گے لیکن اپنی زبان سے ان کا اظہار نہ کریں آپ نے فرمایا یہ این ایمان ہے دیکھیں کیونکہ نبی علیہ السلام کوئی پتا ہے کہ دل یا دماغ میں آنے والے خیالات کے اوپر کوئی پابندی تو نہیں ہے نا جس طرح اس فضاء میں کوئی پابندی نہیں ہے پولوشن بھی ادھر ہی ہے جراسیم بھی ادھر ہی ہے فریش آکسیجن بھی ادھر ہی ہے کسی حد تک آپ آوائیڈ کر سکتے ہیں اس کا پھر حالی ہے کہ ماسک آپ پہن لیتے ہیں ڈس سے بچنے کے لیے میں تو یہ کرونوں سے پہلے بھی ماسک استعمال کرتا ہوں کئی سالوں سے موٹر بائیک پہ آپ بیٹھے ہوئے اگر ماسک یوز نہیں کریں گے تو تھنڈی ہوا جب آپ کے ناک کے ذریعے گھلے میں پہنچتی ہے تو ویسے ہی کلہ خراب ہو جاتا ہے پھر ڈس جتنی ہے یہاں پہ سڑک ایک توڑ دیں تو وہ پھر بنتی ہی رہتی ہے اس وقت جیلم کی تو کوئی حالت ہی نہیں ہے جو انہوں نے سڑکیں توڑی ہوئی ہیں پورے ڈاکٹروں کی روزی کھل گئی جیلم کے ہر گھر میں مندے بیمار ہیں وہ ڈس کی ورس چلو یار یہ ایک تم نے مسئیبت شروع کر دی ہے کم از کم یہ اگر ٹائم پہ نہیں بنا سک رہے یہ تو کر سکتے ہو نا کہ ایکسیسیب پانی اس کے اوپر ڈال دو کیچڑ بنا رہے وہ بہتر ہے ڈس من کے نہ اڑے اور اب اگر آپ جنوبی پنجاب والی سائٹ پہ ملتان ان جگہوں پہ چلے جائیں وہاں تو بالکل اتنی باریک ڈسٹ ہے اسے بچنا بھی محال ہے